موسیقی 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 بھی ملی اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چنوتی دی گئی پھر اکتیس میں سے چودہ کو عمر قائد کی سزا برقرار رکھی گئی تھی ایک اور خاص بات یہ اب یہ ہے کہ عمومن مجرم قرار دیا جاتا ہے انہیں زمانت ہر ہیس نہیں ملتی جب تک کہ سپریم کورٹ اپیل پر فیصلہ نہ دے کئی سارے ایسے پہلو ہے جن پر سوچنے سے تاجب لگتا ہے کہ آخر ایسے فیصلے کس بنیاد پر دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے جن مجرموں کو زمانت دی ہے وہ انڈر ٹرائل نہیں تھے بلکہ انہیں دو دو عدالتوں نے گواہ اور سبوت کی بنا پر عمر قائد کی سزا سنائی تھی سپریم کورٹ شاہدہ اسے معاملوں میں کچھ زیادہ ہی ایسا حج ہو چکا ایسا فساد متاثرین کے وکیل میر دیشائی نے کہا تھا موجود آرات میں پورے دیش کی جیلوں میں 53% صرف مسلمان اور دلی تھے اور 29% انپڑ لوگ رہتے ہیں یہاں بھی اہم بات ہے کہ جب قتل اور قتلے عام میں زمانت نہیں دی جاتی پر بابو بجرنگی کو زمانت دی گئی واضح ہے کہ بابو بجرنگی کون تھا یہ وہ شخص ہے جس نے نروڈا پاٹیاں نے سینکڑوں عورتوں بڑوں بچوں کو پیٹرول ڈال کر جلایا تھا اور اپنے آپ کو مہارانہ پرطاب ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تہلکہ نے اس کا سٹنگ آپریشن کیا تھا جس میں کئی راز اس نے کھولے تھے جس میں سے اس وقت کے وزیر علا اور موجودہ وزیر آزم نرندر موڈی اور امیچھا کا نام بھی اس نے لیا تھا نانواتی کمیشن نے موڈی کو کلین چیٹ دی دی تھی باجبو بجرنگی نے یہاں بھی کہا تھا کہ کس طرح عدالت میں فائلوں کو اور ساتھ میں ججوں کو بھی بدل دیا جاتا ہے غور کر اس بات پر اسی مقدمے میں گجرات کی وزیر مایا کوڈنانی کو بھی سزا دی گئی تھی پھر زمانت بھی انہیں حاصل ہوئی تھی خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینا کسی جرم کے آج بھی جلوں میں بند نوجوان صرف کسی مقصود مذہب کی ہونے کی بنیاد پر دردس بیس بیس سالوں تک جیلوں میں انڈر ٹرائل رکھا جاتا ہے ان کے سنوائی تک نہیں ہوتی گواہوں کی فیرس کو بڑھائے جاتا ہے پھر طویل عرصے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے تب تک اس کی زندگی اس کا پریوار پوری طرح سے بکرا ہوا رہتا ہے باقی بچی کچھ کسر تو ہمارا سماج ہی مکمل کر لیتا ہے لوگ پوری کر دیتے ہیں ایک طرح کا سماجی بائکٹ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی سوچ و فکر کو بڑھاو دینے والے گولی چلانے والے کہ اس سنمانیت کرنے کا اعلان ہندو مہا سوا کرتی ہے اٹھے چلیس گھنٹوں میں تین بار گولیاں چلتی ہے اور گولیاں چلنے والوں کی حمایت میں سوچیل میڈیا پر قصیدیں پڑے جاتے ہیں اور ایک سہلاب آ جاتا ہے آخر ہم کس دشاں میں جانے سمویدان خطرے میں ہے بھائیچارہ اس دیش کی روح ہے پر اختدار میں بیٹے لوگ اسی بھائیچارے کی تہذیب کو دفن کرنا چاہتے ہیں پردھان منطری سے لے کر گلی کا نیتا بھی اقلیتوں کو دیش دروح کہنے سے نہیں چوک رہا مجرموں کے حق میں کیا عدالت فیصلہ سنا رہی ہے ایسا شک عوام کی ذہن میں گھر کر رہا ہے اگر انصاب سے دیش کی جنتہ کا بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے تو ملکانہ جنگی کے طرح بڑھتا ہے اور تمام دیش کی جنتہ پر فرض ہے کہ ہمارے سمویدان کی رکشہ کریں اس کے تحفوظ کے لیے اور منوعدی ویچاردھارہ کو روکنے کے لیے متحد ہونا ہے اور ورنہ یہ لوگتانتر جمہوری نظام تاریخ بن کر رہے جائے گا اتحاد دے دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی